السلام علیکم فرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں میں اپ گارڈن اور آج میں جو لے کر آیا ہوں پودا وہ ہے ایڈینیم ایڈینیم یہ جو ہے آتیشی کلر کے فلاور جو ہوتے ہیں اس کا ہے کیونکہ اس میں فلاور چینج آتے ہیں ایڈینیم میں تو اس کا نیچے ایک بلب بنتا ہے جو کہ دکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھئے میرے پاس یہ چار پیسیں بیچ سے گروہ ہوئے ہیں اس میں یہ بلب اب بننے بھی لگا ہے تو یہ چاروں پلانٹ میں ابھی فلال ایک ہی گملے میں لگا دوں گا اس کے بعد جیسے ہی یہ جرمنٹ ہونے لگیں گے دوبارہ سے ان کی گروہ دوبارہ جیسے ان کی گروہ ہوگی ہم ان کو جو ہے الگ الگ گملوں میں ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو ابھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیچ سے گروہ ہوئا ہے تو اس میں بلب بنے گا اگر اس کو کٹنگ سے گروہ کریں گے کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے تو کٹنگ سے گروہ کریں گے تب اس میں بلب نہیں بنے گا اور بل بھی اس کی جو ہے پلانٹ کے خوبصورتی ہے جو دکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلیے اب ہم اس کو ایک پلانٹ میں لگا دیتے ہیں یہ گملہ میں نے لے لیا اس میں میٹی بھی فیل کر لی اور اس کو تھوڑا سا ویڈ بھی کر لیا ویڈ اس لیے کیا ہے تاکہ ہمارے پودے سٹریس میں نہ آئیں ایک دم پانی ملنے کی وجہ سے تو اس میں سمپلی ہول کریں گے ہول کے لیے میں نے یہ مرگی کی جو ہے اڈی لے لیے اس سے آپ اتنا کہ جتنے ان کی جڑے ہیں اتنا ڈیپ کر دیں اس کے بعد یہ آرام سے جو ہے آپ اس کو فیلپ بھی کر سکتے ہیں تو چار پودے ہیں میں چار ہول کر رہا ہوں یہ یہ لیے اب ایک ایک کر کے یہ دیکھئے ہمارا پورا پودے اس میں ایڈجسٹ ہو گیا بینہ جڑ کو نقصان پہنچا ہے جڑوں پر ہوا لگنے کی ایڈینیم میں بلکل فکر نہیں کریں کیونکہ اس کا یہ جو پلانٹ ہے بہت ہارڈی ہوتا ہے اس کی جو یہ سٹیمپ ہے اس میں پہلے سے ہی بہت مویششہ دے تو یہ آسانی سے مرے گا نہیں مرجھائے گا بھی نہیں بس تھوڑا سا سٹیس میں آئے گا جو پودے آتے ہی ہیں تو چلی اب ان کو ہم فیلپ بھی کر دیتے ہیں چلی یہ کام بھی ہو گیا ہماری چاروں پودے جو ہے ایک ساتھ ایک ہی پلانٹ میں ہم نے لکھا گمبلے میں ہم نے لگا دی ہیں اب ان کو تھوڑا سا اور پانی دیں گے تو پانی آپ کسی بھی میتھٹ سے دے سکتے ہیں میں اس کو جو ہے جھگ سے دے رہا ہوں پانی آپ نے زیادہ نہیں دینا کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کی سٹیم میں پہلے ہی بہت مویششہ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ پانی دیں گے تو یہ گل جائے گا تو گلانا نہیں ہے ان کو ان کو کم پانی دیں اور ایک شیڈی ایریا میں لانگ ٹائم کے لیے رکھ دیں یہ خود ہی جو ہے آہستہ آہستہ سپراؤڈنگ شروع کر دیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں کتنے زمباد جہے وہ گروت سٹارڈ ہوتی ہے